اور راجنیتی کی لحاظ سے یہاں پر جو ہے وپکس کے لیے کافی مہت پون ہے انڈیا گھٹ بندن میں اس وقت ممتاب انر جی شامل ہے اور ایک طریقے سے جو تمام پارٹیوں کے لیے شیٹ سیئرنگ کا جو مدہ ہے وہ کافی بڑا جو ہے ایک گلے کی پھانگ اتنے ساری چرچاؤں کا انہیں بلکل بے مائنے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ممتاب انر جی یہ صاف طور پر ایک دباؤ بنانے کے لیے اس طریقے کا بیان دے رہی ہے لیکن اس دباؤ کا کتنے زیادہ اثر پڑتا ہے اور جو تمام وپکشی دل ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں دیکھنے والے نمستکر اسپین نائن نیوز آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں اکشی اگروا سواغت ہے آپ سبھی اسپین نائن نیوز کس خاص پیش کشمید دوہزار چوبیس کا چوکیدار کا دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چنابوں کے سیمی فائنل یعنی پانچ راجیوں کی ویدھان سبح چناب سمپن ہوئے چنابی نتیجے بھی سامنے آئے جس میں کانگریس کو کہیں نہ کہیں جھٹکا لگا کیونکہ جس طرح سے تین ہندی پٹی کے راجیے یعنی کی راجستان مدی پردیش اور چھتیزگڑ میں جہاں کانگریس یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ تینوں ہی راجیوں میں کمل کو مرجھا دے گی اور اپنی سرکار یہاں پر یہاں چھتیزگڑ اور راجستان میں دوبارہ سے بنا لے گی اور بی جی پی کو مکھے روپ سے مدی پردیش میں بھی جھٹکا دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اس سب کے بعد جب چناب یہاں پر ختم ہوئے ویدھان سبح کے تو کانگریس نے اپنی اب سکریتہ بڑھائی انڈیا گٹ بندن پر اور پھر جس طرح سے یہاں انیس دسمبر کو انڈیا گٹ بندن کی بڑی بیٹھک دلی میں ہوئی اس میں یہاں پر سمبھاونا تھی امید جتائی جا رہی تھی کہ انڈیا گٹ بندن آخر کار پردھان منتری پت کے دعویدار کے روپ میں ایک نام پر نکل آ جائے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ساتھی ساتھ انڈیا گٹ بندن نے اکتیس دسمبر وہ تاریخ رکھی وہ ڈیڈلائن رکھی کہ جب تک تمام راجنیتک دل دیش کی پانچ سو تیرالیس لوگ سبت سیٹوں کو آپس میں وطرت کر لیں گے کہ کس سیٹ پر کس پارٹی کا پرتیاشی اترنے والا ہے لیکن ویسا بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اس بیچ یہاں پر انڈیا گٹ بندن کو لے کر ایسی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہے جو کہیں نہ کہیں گٹ بندن میں ویواد کی استثیت کو اور بھی زیادہ بڑھا رہی ہے کیونکہ لگتار ہی انڈیا گٹ بندن میں کسی نہ کسی چیز کو ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے حالی میں ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ بنگال کی سبھی بیالیس کی بیالیس لوگ سبت سیٹوں پر اکیلے چناو لڑیں گی اور انڈیا گٹ بندن کے تحت ممتہ بینر جی نہ ہی لیفٹ اور نہ ہی کانگریس کے ساتھ سیٹیں ساجھا کریں گے تو وہیں اکھلیش یادب بھی یہاں جب مدہ پردیش کو لے کر کانگریس کے ساتھ سپا کا ویواد ہوا تو اس پر اکھلیش یو پی میں صاف کر چکے ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر اپنی دعویداری پیش کریں گے تو کل ملا کر انڈیا گٹ بندن نہ ہی پردھان مندری پد کے دعویدار کی روپ میں ایک نام کا چین کر پایا ہے اور نہ ہی سیٹ بٹوارے پر کوئی خاصا نشکش نکلتا نظر آ رہا ہے بلکہ سیٹ بٹوارے پر لگتاری ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں سوال جو تمام اس پورے مسئلے کو لے کر اٹھ رہے ہیں انہی سوالوں کے جواب نیوز روم میں موجود اپنے ساتھیوں سے لیں گے سب تہلے دینیش سے جانیں گے کہ دینیش حالی میں ممتب اینر جی نے ایک ریلی میں کہا ہے کہ وہ جو بیالیس لوگ سوال سیٹے مدے پر پشی منگال میں آتی ہیں سبھی سیٹوں پر وہ اکیلے چناؤ لڑیں گی کانگریس اور لیفٹ کے ساتھ سیٹے ساجھان نہیں کرے گی کیا یہ ویواد کیستیتی کو بڑھا دیگا بلکل اور جس طریقے سے پشی منگال ایک بڑا راج ہے اور راجنیتی کی لہاز سے یہاں پر جو ہے ویپکس کے لیے کافی مہت پون ہے انڈیا گھٹ بندن میں اس وقت ممتب اینر جی شامل ہے اور ایک طریقے سے جو تمام پارٹیوں کے لیے شیٹ شیئرنگ کا جو مدہ ہے وہ کافی بڑا جو ہے ایک گلے کی فانس بن چکا ہے اور ایسے میں چار میٹنگز ہو چکی ہیں انڈیا گھٹ بندن کی پہلی میٹنگ پٹنا میں ہوئی اس کے بعد بینگلور میں ہوئی اور بینگلور میں خود میٹنگ میں جو ہے میٹنگ کو ایڈرس کرتے ہوئے ممتب اینر جی نے کہا کہ راہل ہم سب کے فیوریٹ ہیں لیکن یہاں سے دلی آتے آتے ہیں ممتب اینر جی کے ساتھ کیا ایسا وہ جو کھیل ہو گیا کہ پارٹی میں ان کو ایک طریقے سے دباؤ کی استیتی جھیلنا پڑی اور ایک طریقے سے مانا جائے تو آنے والے وقت میں اب یہ مدہ جو ہے یہ اور ادھک گہراتا ہوا چلا جائے گا کیونکہ تمام وہ رازدیتی دل آپ نے کہا کہ جس طریقے سے اکھیلیش یادو کا ویواد ہم نے مدیپردیس میں دیکھا انہوں نے جو ہے چھ سیٹے مانگی تھی اور وہاں پر کانگریس پارٹی ان کو چھ سیٹے دینے کو تیار نہیں ہوئی جس کے بعد ایک طریقے کا جو ہے ویروض کیا گیا اکھیلیش یادو کی طرف سے اور کانگریس کے نیتاؤں پر دواب بنانے کاروب تک لگایا گیا تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں کہیں کہ انڈیا گٹ بندن کی مشکلیں بڑھا سکتی ہیں یہ دی یہاں سے عام سہمتی نہیں بن پاتی اور شیٹ شیرنگ پر سیکریپائز تو ہر حالت میں ہر دل کو کرنا پڑے گا بلکہ یہاں پر جو شیٹ شیرنگ کی استثیتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ بھی یہاں پر ویواد انڈیا گٹ بندن میں کھڑا کر رہی ہے یہاں پر ابرار ہمارے صحیح ہوگی ہیں ابرار سے سوال لیں گے کہ ابرار پشم منگال کی ہی بات نہیں ہے مہاراست پر بھی خبریں آئی ہیں کہ شیف سینا 48 میں سے 23 سیٹیں مانگ رہی ہیں جس پر کانگریس نیتا سنجے نیروپم نے کہا ہے کہ 23 سیٹوں کی دعویداری اب شیف سینا کی نہیں بنتی ہے تو جو لگتار ویواد دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے سیدھو طور پر بی جے پی کو فائدہ ہوگا دیکھیں اس سمیں انڈیا گڑبندن میں کافی زیادہ حل چل اس لئے بھی ہے کیونکہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کا جو راج جی ہے وہ سرکشت رہے اب دیکھیں ارون کیجریوال نے بھی پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پنجاب اور ڈلی میں جو ہے کہیں نہ کہیں سیٹوں میں نیگوسیشن نہیں کریں گے ممتاب انہرجی اپنی بات کو پہلے ہی رکھ رہی ہیں اور مہاراشت میں بھی جس ستے کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی نیتا جھکنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس پورے معاملے کو لے کر کے یا پھر جتنی بھی جتن کیے گئے ہیں نیتش کمار کے دوارہ سیٹوں کو لے کر کے اس گڑبندن کو لے کر کے وہ کیا بیکار جائیں گے کیونکہ اب زیادہ کوئی سمیں نہیں رہ گیا آپ سوچئے کہ ماہ ترے چھ مہینہ ہی رہے ہوں گے جو ہے آپ کہہ سکتے کہ اس پورے چناؤں کو لے کر کے اب بچے ہوں گے تو ایسے میں اگر تمام پارٹیاں اس پورے معاملے پر اپنی اپنی رائے کو اس طریقے سے رکھ رہی ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ گڑبندن کوئی خاصا کمال جو ہے وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ صاف طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ محمتہ بنر جی بھلے ہی دعوت ہو کر رہی ہے لیکن پچھلی بار جب وہ اکیلے اپنے دم پر چناؤں لڑ رہی تھی تو انہوں نے کتنی سیٹیں جیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلی منگال میں اپنے لئے ایک جگہ بنا لیے لوگ سبہ چناؤں میں بی جی پی نے جتنی سیٹیں جیتی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ محمتہ بنر جی کو سیدھے طور پر تک کر دے رہی ہے بھاجپا اور دوسرے نمبر کی پارٹی ہے بھاجپا تو ایسے میں اس بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ظاہر تھی بات ہے کہ وہاں پر سیٹوں کا فائدہ ملے گا کیونکہ کلاش ویجی ورگی لگتار وہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی بھاجپا کے پکش میں آیا تھا اور اس بار پھر سے بی جی پی پہشی منگال پر پوری طریقے سے نظریں گڑھائی ہوئے کیونکہ پہشی منگال لوگ سبہ چناؤں کے نظرے سے ایک بڑا راج ہے وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری نمبر پر سب سے زیادہ سیٹیں ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ مہاراج پہشی منگال اتر پردیش یہ تمام ایسے بڑے راج ہیں جہاں پر بی جی پی یہ چاہے گی کہ گڑھ بندن میں بالکل اس طریقے کی استطیق پیدا ہو تاکہ جو ہے ان کو اس کا فائدہ مل سکیا ممتہ بنرجی اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تمام سیٹوں پر چناؤں لڑیں گی تو ظاہر تھی بات ہے کہ گڑھ بندن کی بیٹھک کا ہونا یا پھر گڑھ بندن کو لے کر کے اتنے ساری چرچاؤں کا ہونا ہے بلکل بے مائنے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ممتہ بنرجی یہ صاف طور پر ایک دباؤ بنانے کے لئے اس طریقے کا بیان دے رہی ہے لیکن اس دباؤ کا کتنے زیادہ اثر پڑتا ہے اور جو تمام وپکشی دل ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی اگلی بیٹھک میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کے انڈیا گڑھ بندن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر آنتیم فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آنتیم ہوگا چل رہی ہے لوگ سبا کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یو پی کا ہاتھی جس اور کروٹ لے لے ستاو سور چلی جاتی ہے یو پی کی بات ہے اکلیش آدف ساتھ ہیں لیکن یہاں لگتار ہی کانگریس نیتاؤں کی دوارہ بیان بازی مایواتی کو لے کر چل رہی ہے جبکہ مایواتی کو لے کر اکلیش اپنے تیور صاف کر چکے ہیں کہ وہ دوری بنا لیں گے گٹ بندن سے اگر مایواتی اندر آتی ہیں تو اس کے بعد بھی کیون کانگریس نیتاؤں کی دوارہ مایواتی کو لے کر لگتار بیان بازی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں یو پی کا ہاتھی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ راجنیتک حاشیہ پر پہنچ گیا ہے اب سوچیں کہ جو پارٹی ستہ میں رہی ہے تین بار وہ پارٹی ویدان سبح چنانوں میں ایک سیڈ جیتی ہے اور مایواتی نے جس طریقے سے سرینڈر کر دیا ہے وہ کسی بھی معاملے میں اپنے پکش کو نہیں رکھتی ہے اور اکتی میں تو ٹویٹ کے مادہم سے جب ایک طریقے سے ویپکش کے سارے نیتہ بول چکے ہوتے ہیں تو مایواتی کا ایک آخری ٹویٹ آتا ہے آخر میں اس پر چرچہ تک نہیں ہوتی ہے تو اب سوچیں کہ مایواتی جو ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے یا دوہزار چوبیس کے چنانوں کو لے کر کے کس طریقے کی رنیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں یا پھر جو ویپکش کے کہنے تھا گائے بگائے اس پورے معاملے پر آروپ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مایواتی دراصل ای ڈی سی بی آئی سے بچنے کے لیے اس طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنی خاموشی کو اختیار کی ہوئی ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ سماج جوادی پارٹی کے ساتھ اگر ان کا گڑبندن ہوگا جس کو لے کر کے اگر ہم پہلے بیان جو ہے پہلے ان کا جو بیان آیا تھا ایک بار جب گڑبندن میں اکلش یادب اور مایواتی نے چناؤ لڑا تھا اس سمیں مایواتی نے چناؤ کے نتیجوں کے بعد یہ کہا تھا کہ جو دلیتوں کا ووٹ بینک ہے وہ سپا کو تو ملا لیکن سپا کے جو کور ووٹر سے جو یادب ہے وہ جو ہے مایواتی کی پرتیاشی کو ووٹ نہیں دی تو اتنی کروات کے باوجود بھی کیا مایواتی جو ہے گڑبندن میں آئیں گے اور اگر آئیں گے تو سب سے بڑا معاملہ یہ کہ سیٹ شیئرنگ پر لے کر کے کیا استیتی ہوگی کیونکہ اکلش یادب خود چاہیں گے کہ اتر پردیش کے سب سے بڑے وپکش کے لیڈر ہیں تو وہ سب سے زیادہ سیٹوں پر لڑے اور مایواتی تو دعویٰ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس سیٹیں ہی نہیں ہیں تو اکلش یادب کے پاس کہیں نہ کہیں ایک موقع ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کیا سارائی ضرور ہے لیکن اس پر کس طریقے سے استیتی بنے گی وہ آنے والے دنوں میں ہی اسپشٹ ہو پائیں بلکل یہاں پر آنے والے دنوں میں اسپشٹ ہو جائے گا کہ کیا کچھ استیتی بنتی نظر آتی ہے لیکن یہاں پر اگر انڈیا گٹ بندن کی بات ہے یہاں پر اگر کانگریز کی بات ہے تو کانگریز کی اس گھوشنا کی بھی بات ہے جو اس نے بھارت نیا یاترہ کے روٹ میں کی ہے تین سو پچپن لوگ سو سیٹے ان چودے راجیوں میں آتی ہے جن سے کانگریز کی بھارت نیا یاترہ ہو کر کے گزرنے والے ایسے میں ایک آخری سوال راکیج جی سے رہے گا کہ راکیج جی جس طرح سے بھارت نیا یاترہ چودے راجیوں سے گزرے گی تین سو پچپن لوگ سو سیٹے آتی ہیں تو کیا اس سے کانگریز اپنا جو جنادھار ہے وہ جھوٹا پائے گی کیا اس واضح مضبوط کر پائے گی دیکھیں جو بھارت نیا یاترہ کانگریز کی نکل رہی ہے وہ کتنا اپنا جنادھار جھوٹا پائے گی وہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کانگریز کی جو اسٹھیتی ہے کانگریز نے کئی راجیوں میں اپنا گھر اپنے آلس کی وجہ سے جلا کر خاک کر دیا اور اب وہ اس دھوئے کا تماشاں اٹھا رہی ہے اور رہی بات کانگریز جس وپکشی ایکتہ انڈیا آلائنس کا ایک طریقے سے نترتو کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ میں کتنا اپنا جنادھار اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھ پاتی ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا پرشن ہے کیونکہ یہ سب بھانومتی کے کنبے کی طرح ہے کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانومتی نے کنبہ جوڑا وہی حال ہے اس وپکشی گھڑ بندن کا اور انڈیا آلائنس میں کانگریز کا حال جو راحل گاندھی ہیں وہ گھوم رہے ہیں اب یہ نیا گھومنے نکلے ہیں نورث ہیسٹ سے لے کر مہاراشترا تک ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اب زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اپریل میں آپ کے چناؤ ہیں پندرہ اپریل کے بعد چناؤ شروع ہو جائیں گے آپ مارچ تک گھومتے رہیں گے لیکن باقی راجیوں میں بھارت جوڑو یاترہ جب نکلی تو اس کے آگے پیچھے زیادہ لمبے چناؤ نہیں تھے اور جہاں چناؤ تھے وہاں آپ گئے نہیں گجرات میں چناؤ تھے اب جہاں پہ پھر سے آپ وہی گلتی کر رہے ہیں تو سنگٹھن اپنے راجیہ اسطر کے سنگٹھنوں کو انہیں مجبوط کرنے کی ضرورت تھی راجیہ اسطر کے سنگٹھن آپ کو جیت دلاتے ہیں آپ کرناٹکہ میں راجیہ اسطر کا سنگٹھن نے زیادہ بہتر کام کیا آپ کو جیت ملی تیلنگانہ میں راجیہ نے بہتر کام کیا آپ کو جیت ملی تو آپ کو راجیہ کے اسطر پر سنگٹھن مجبورت کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ بس میں اور پیدل گھومنے کی ضرورت ہے بلکل یہاں پر صاف طور پر آکری جی کا کہنا ہے کہ اس طرح سے یاترائیں اتنی زیادہ فائدہ مند یہاں کانگریس کے لئے ثابت نہیں ہوگی جس کی یہاں پر اگر تلنا کی جائے سنگٹھن آتمک دھانچے کی کیونکہ لگتار ہی بی جے پی کو لے کر بات کہی جاتی ہے کہ بی جے پی کا راجیس طریق سنگٹھن بہت مضبوط ہے اور وہ یہاں پر ہر سطر تک یہاں پر اپنی پکڑ بنائے ہوئے رکھتا ہے چاہیے یہاں پر پنچائتوں سے لے کر جو تمام سانسدوں کو دیکھنے کو ملتا ہے بھارتی جنت پارٹی کی کئی ایسے سانسد ہیں جو اپنی پنچائت اس طرح تک اپنی پکڑ بنا کر رکھتے ہیں جو سیدھے طور پر پارٹی کو ویدھان سبا اور لوگ سبا تمام چناؤوں میں مضبوطی پردان کرتا ہے اور یہی کمی کہیں نہ گئی لگتار کانگریس میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ کانگریس یہاں پر فرنٹ سیٹ پر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر یہاں پر کمان سمحالنا چاہتی ہے انڈیا گٹ بندن کی لیکن استثیت تو ایسی یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ انڈیا گٹ بندن کی کمان تو چھوڑی ہے یہاں پر جو انڈیا گٹ بندن کی دور ہے وہ ہی ٹوٹنے کی استثیتی میں نظر آ رہی ہے بہرحال آپ دیکھنا ہے کہ انڈیا گٹ بندن کی اگلی بیٹنگ میں کیا کچھ فیصلہ اٹھائیس راجنیتی دن مل کر لے پاتی ہیں اس پر آپ کی کیا کچھ رائے ہیں ہمیں کومنٹ وارکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پھل حال کے لئے اس خاص پیشکش میں اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں ایس پی این نائن نیوز